غصہ اور تقبر کے بارے میں کیا بیان ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے غصہ ہم سب ہی کرتے ہیں چھوٹے بڑے ہو، ہزبن وائف ہو، ماں باپ ہو کوئی بھی ہو دنیا میں سب کو غصہ بہت ہی جلدی آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے صبر اکدم نام کہی ہو گیا ہے کسی میں صبر ہی نہیں ہے چھوٹی سی بات کسی نے کہہ دی آپ تحمل سے اس کو سنی نہیں سکتے ایک دم فوراں ہی انسان کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر قابو رکھئے تمیز سے بات کیجئے اور پھر اپنی بات اچھے لہجے میں کہنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بات سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے دوسرے سٹائل میں سمجھانے کی کوشش کیجئے رادہ دن کہ آپ غصہ کریں چیکھے چلائیں وہ سب صحیح نہیں ہیں صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے متفقن الحدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو پچھارنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں ہے طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے جو اپنا غصہ پی لے وہ زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ اس نے کسی کمزور کو ہرا دیا نہیں اپنا غصہ قابو کرنا یہ ایک بڑی بات ہے ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا جب ہم کو غصہ آتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا جو بھی موں میں آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں تو جب غصہ آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس وقت تو مشکات المصابی میں ایک حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ اور ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ لیٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ کھڑے مت رہیے کیونکہ جب بندہ کھڑا رہ کر بولتا ہے نا تو وہ زیادہ پریشر میں بولتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر بیٹھ جاؤ تو ذرا جوش کم ہو جاتا ہے اور یہ ہسنے والی بات نہیں ہے کہ آپ لیٹ جاؤ آپ نے سنی ہوگی شایدی حدیث تو لیٹ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے بھی اگر تھوڑی بہت طاقت ہے تو وہ لیٹنے سے بندہ جو ہے وہ بلکل ہی اس کا اصل ختم ہو جائے پھر ایک اور چیز کر سکتے ہیں ہم جب ہم کو غصہ آتا ہے تو کہ ہم وضو کر لیں یا پھر موپے تھنڈا پانی ڈال لیں مشکات المصابی کی ایک حدیث ہے اور اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے جبکہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے ہی بجائے جاتی ہے تو جب تم میں سے کوئی غصہ کرے تو وہ وضو کر لیں غصے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے تکبر کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تکبر مطلب گھمند نہ ہو کسی چیز کا لوگوں کو خوبصورتی کا گھمند ہوتا ہے پیسو کا ہوتا ہے پڑھائی کا ہوتا ہے جاب کا ہوتا ہے گھر کا اولاد کا بیٹوں کا ترہاں ترہاں کے لوگوں کو گھمند ہوتے ہیں تو ان گھمند کی جو خطرناک عذابناک جو سزا ہے وہ کیا ہے اس کی ایک حدیث جامع ترمیزی میں اور مشکات المصابی میں آتی ہے اور اس کے راوی حضرت عمر بن شویب اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو روز قیامت آدمیوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کے مانن جمع کیا جائے گا اور ہر جگہ سے زلد انہیں ڈھاپ لے گی انہیں جہنم میں ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہاکا جائے گا اور آگوں کی آگ سب سے بڑی آگ جو ہے انہیں گھیل لے گی اور انہیں جہنمیوں کی جو ہے بدبودار پیپ انہیں پلائے جائے گی ایک اور حدیث آتی ہے مشکات المصابی میں اور اس کے راویے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک آدمی نے ارز کیا کہ کیا آدمی جو پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے اچھے جوتے کپڑے پہنے تو کیا یہ بھی تکبر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بے شک صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے تو تکبر سے مراد ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تو اپنے سے کم تر سمجھنا انہیں اپنے سے نیچا سمجھنا کہ ہم ان سے بہتر ہیں تو یہ ہوتی ہے تکبر تو جس کسی میں رائے کے چھوٹے سے دانے کے برابر بھی تکبر دل میں ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مشکات المصابی میں ایک اور حدیث آتی ہے اور اس کے راویے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا اظہار ہے جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیچے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا ایک دوسری دیوائیت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے آگ میں پھیکوں گا تو تکبر جو ہے وہ بہت بری چیز ہے بلکل بلکل ذرہ برابر بھی انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہئے داؤن ٹو ارث ہوں آپ نے زندگی میں جتنی بھی چیزیں حاصل کی ہیں جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے تکبر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آج ہے آپ کے پاس تو سکتا ہے کل نہ ہو تو تکبر نہیں کرنا چاہئے اور غصے پہ بھی انسان کو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہئے کیا معلوم آپ غصے میں کہ ایسی ایسی بات مجھ سے نکال دیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہئے تھی ایسی کوئی کفر والی بات یا ایسی کوئی غلط الفاظ آپ جو بول دیں جو کبھی واپس نہیں آسکتے تو غصہ جب آئے تو آپ اللہ سے شیطان سے اس کی پناہ مانگیں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی یہ غصہ جو ہے نا وہ آپ اسی رشتے خراب کر دیتا ہے سپیشلی جب ہزبن وائف کا ریلیشنشپ ہو تو اس کے اندر جب غصہ کرنے لگتے ہیں شوہر اپنے بیوی پر چھوٹی چھوٹی بات پر تو ان کا ریلیشنشپ خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی ماہوں کے ساتھ ہے ماہیں جو ہیں وہ بچوں کے اوپر زیادہ غصہ کرتی ہیں بنیز وقت باپ کے کیونکہ ماہیں جو ہیں وہ ان کو تربیت دے رہی ہوتی ہیں تو جب بھی کبھی آپ بات کریں کسی سے بھی بات کریں کوشش کیجئے مشکل کام ہے یہ لیکن کوشش کیجئے کہ محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ چوئیس آف ورڈ جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ آپ موہ سے کیا ورڈز نکال رہے ہیں